یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ارے حال پر ایوٹس میں آپ مسلم پر نظر آتے ہیں مسجد پر نظر آتے ہیں اپنی قوم کو چھوڑا رسول و ریمار کو چھوڑا اباو اشتار کو چھوڑا علاقے کو چھوڑا سب کو شرمان کر دیا مصطفیٰ کے دین کے لئے محضی صاحب اللہ کے بزل سے ہم سب نے کمیٹی بنا لیا ہے اس سال انشاء آپ کو گھر بنا گے دیں گے اٹھے نہ کوئی جوان ہے بناو نہ کوئی کمیٹی مصطفیٰ نے اغدو عالیمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تاکن الخامس و تحلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سنو اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یعنی یا تو علم بن جاؤ یا علم سکھنے والے بن جاؤ یا علم سننے والے بن جاؤ یا علم کی مجالس میں بیٹھا کرو مصطفیٰ نے فرمایا چوتھے چیز یہاں علم وادوں سے محبت کرنے لگا ان سے علم وادوں سے محبت رکھ لو کتنی کیڑے گریز ہو گئی اب چار یار کی نسبت سے بولو کتنی ہو گئی چار چار بول میرے یار کتنی ہو گئی چار نمبر فرمائے علم ہو جاؤ علم سکھنے والے بن جاؤ علم کی مجالس میں جا کے بیٹھا کرو محبت میں سنا کرو نمبر چار اور محبت فرمائے ان علم والوں سے محبت قلبی تعلق کرو محبت کرو فرمائے مولا تکنن خامس پر تعلق او محمدی میں سے بارے توجہ فرماو فرمایا پانچویں مرد ہونا حلاق ہو جاؤ گے علماء نے اس کی تفسیر کرتی فرمائے پانچویں سے کیا منافت ہے فرمائے پانچویں سے بعض علماء نے فرمایا توجہو پانچویں سے مراد یہ ہے کہ علماء سے بغض اور کینہ دل میں نہیں رکھنا بگرنہ بیڑا تباہ ہو جائے گا غرق ہو جائے گا دل 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 لٹ کو گرے کھائے گا سمجھ اس کو کوئی یہ حد پرست لوگ ہیں چاپلوسی ایسے بندوں کے اندر نہیں ہے خوش آمدوں والا کام نہیں ہے نہ یہ کسی چوتری وڈیرے راجہ خان کو دے کر تو جنات کو شان بھیان کر دیں نہ نہ یہ قرآن کو دے کر شان بھیان دے ہوتے ہیں ایسے ایمہ کے دستوں مازوں بننا چاہیے ایسے ایمہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہاں تک فرمایا فرمایا کہ ایمام مسجد ہے نا ایمام مسجد ایش گواہ ان کو ایسی دو وہ پھر این جیسے عالم بھی ہو فرمایا سبحان اللہ کہ جب لوگ گزرا کرے نا ایمام مسجد ایسا بیٹھنے والا کمرہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو چائے چائے کاش ایس کی جگہ میں ہوتا ہے میرا بچہ ہی عالم بانے جاتا ہے ایسا کمرہ سو سجا کے دو ایسا کھر بنا کے دو عالم کو اور عالم کے سواری ایسی ہونی چاہیے اپنے جو محلے والے ایسی سواری کسی کے پاس بھی نہ ہو کیوں رب نے کوئی بڑا مقام دی ہے مفیہ مجر خان نے ملی تو یہاں تک فرمایا جو عالم ہیں ایمام مسجد ہے اس طرح حضرت ہے فرمائے ایسے ایماموں کے پاؤں کے تلے جو جوڑا ہونا وہ بھی ہزاروں میں ہونا چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نظر جوڑے سے اوپر جائے چوڑے کوئی دیکھتے رہے ایمام کو یہ شان ہے تاکہ عزت کی قسم ہے ایمام کو عزت ہوگئے نا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے مصطفیٰ کا خدا بھی تم سے راضی ہو جائیں کہ وہ فرمایا غدو عالم عالم من جو علم سیکھنے لگ پڑو یا ان کو سنو مجلسوں میں آ کر فرمایا کچھ ہمیں نہیں کر سکتے کچھ ہمیں نہیں ہیں مصروفیات ہیں ان سے محبت کرنے لگ جاؤ اور محبت کا یہی اداز ہوتا ہے پانچ ماہ فرمایا بغض نہ کرونا ہے ان سے بعض لوگ ایسے نادان ہوتے ہیں ایسے نادان ہوتے ہیں جو کبھی تو مسجد میں نہیں آتے لیکن کبھی غلطی سے آئی جائیں بعض وقت امام بول کا نام میں نہیں پتا ہوتا وہ امام صاحب کو سکھا رہے ہیں کہ حضرت صاحب تیم دیکھیں گے توجہ ورما ہوں نا حضرت صاحب تیم دیکھیں گے میں نے کہا جس کو تم تیم دکھا رہے ہیں وہ بڑوں کو تیم دکھا کے ادھر پہنچا ہے اس نے بڑوں کو تیم دکھایا ہے کتنا غصہ آتا ہے اس وقت جب والد کا جنازہ سامنے پڑا ہو اور بیٹا رو رو کے کہہ رہا ہوں مولی صاحب دو منٹ اور تقریر کر دیں مہمان آ رہے ہیں اور بیچ میں سے چھو دری صاحب کا جوڑا خراب ہو رہا ہوں پسینے سے اور بڑے مولی صاحب پرس کر رو ٹیم ہوتے ہو گیا میں نے کہا مر نہیں گیا تو یہ کہتے ہوئے محفلوں کے اندر جناب آ کے شور کر دیوارے دو منٹ اوپر چلے گئے بھائی کیا ہو گیا ہے بھائی دو منٹ اوپر چلے گئے تو سان تلکہ چھپ کر اٹھ کے چلے جاؤ لازمی ہے آپ نے تقریر سنانی ہے سن کو جنازہ خراب کرنا ہے کسی کے باب کا نہ 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 اسی طرح نمازوں کے اندر بھی اگر ہمارے اماز رہا ایک دو منٹ اوپر چلے بھی جائے نا وہ امام ہے اس کے شام ہے کوئی پریشانی ہو کوئی مجبوری ہو وہ عادتاں کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے اماز رہا یہ میں متلکہ لیک بات کر رہا ہوں پھر امام کے پاس سواری بھی ایسی ہو ہمارا امام جب کلی میں گزرے نا ان کو ایسی محبت دو کہ جتنے بھی مقتدی ازادہ سارے محبت سے کھڑے ہو جائیں لوگ پوچھیں کیوں کھڑے ہو بولیں بیلے امام جا رہا ہے امارا اللہ اگر کبھی یہاں سے اعلان کر دیا نا کہ ووٹ فلان تحریک کو دینی ہے مذہب کے نام پر دینی ہے مصطفیٰ کی عزت کیلئے دینی ہے تو کہیں لوگ کہتو جی یہ سیاست شروع ہو گیا میں کہاں مر جائیے جناب یہ ووٹ بھی تو کہیں جانے ہی ہے نا یہ گوٹھا بھی تو کسی چیز کے لیے پناہ ہے نا اس طرح کے دین کے لیے لگ جائے ایسے ممروں سے جب ایسی صدا آ جاتی ہے بجائے اسی کے مطلب بولے یہ کسی حاصل شروع ہو گیا ایسے نہیں بولو بھائی خدا کی عزت کی قسم آج تو جس کے خلاف امام کی خلاف بات کرتا ہے نا قبر میں جا کے نا تمہیں کسی تم جنڈے لہراتے ہو نا مشکل ہے کہ تمہارے جنازے میں کوئی یہ کہا جائیں جن کا نام تم لیتے ہوئے میں پیز لگائے میں گھروں پہ شاید تمہارے جنازوں میں بھی نہ پہنچ پہیں میں صحیح بتا رہا ہوں میں ہاتھ بان کے آپ سے عرض کروں ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے امام جو آپ کا اور آپ کے بچوں کے اقائد کا محافظ بن کے اترا ہے گھر بھار چھوڑ کر جو آپ کا اور آپ کی نصروں کا محافظ بن کر یہاں پر بیٹھا ہے اور مصطفیٰ کے مسلح کا بارس بن کے مسجد میں بیٹھا ہے کسی سیاستدان کے پیچھے ان کی توہین مت کرنا وہ سیاستدان تمہیں بچانے نہیں آئے گا لیکن مسلح کے اس وارس کو تم نے عزت کیا دی مصطفیٰ کبھر بھی بھروائیں گے دنیا میں جو میرے وارس ہو رہا تھا اس نے میرے وارس کو عزت دی ہے چاہو چکا کے نراز اس کے لیے کھوڑ دو اگر آج تم نے اس کو پھکرا دیا تو قبر میں تمہیں مار پڑنی ہے آخرت میں تم رسوا ہو جاؤ گے آج اماموں کا ساتھ دو پھر جناب ملاد کمٹی یا یہاں بھی ہوگی یہ مرد بڑت پرانا بیان ہے یہ نہ سمجھے در کوئی ملاد کمٹی مجھے نہیں پتہ نام اتنے کیا ہے میں نے کہا کوئی ملاد کمٹی فلاں ملاد کمٹی فلاں ملاد کمٹی sis باک کو نہیں میں سنیئے گا بڑی ملاد کمٹی بند دی میں نے کہا کاش کاش کوئی ایک کمٹی ایسی بنتی جس کا نام ہوتا امام مسجد کی معاملت کی کمیٹی ملے میں کوئی ایسے بھی کمیٹی تو ہونی چاہیے نا جو کمیٹی ہر سال اپنی مسجد کی امام کیلئے کوئی بڑا پیکج جلائے مولی صاحب السلام علیکم اس بار ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مدینہ بھیج رہے ہیں ہائے 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 سبان اللہ پریشانت نہیں ہوگی ہو سبان اللہ سبان اللہ یہ نہیں کہلو کوئی فیک مام تھا نا 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 قبولیت ادر سے ہوگی تو ہی جائیں گے کوئی ایسے بیٹی بچ جائے نا مولی صاحب تیاری پکڑیں انشاءاللہ نے کرنی ہے ہم اتنے نوجوانے کرتے ہو کر انشاءاللہ آپ کا اہل خانہ کا سسٹم بنا رہے ہیں اس سال مدینہ کی کیاری کر رہے ہیں اگر آپ سالہ امام صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عید پہ مسجد پہ ہیں رمضان میں مسجد پہ ہیں شب براد میں مسجد پہ ہیں اور یہ ہر پہ ہے ایمرز میں آپ مسجد پہ نظر آتے ہیں مسجد پہ نظر آتے ہیں اپنی قوم کو چھوڑا رسل و ریمار کو چھوڑا اب آب اشتار کو چھوڑا علاقے کو چھوڑا سب کو سلمان کر دیا مصطفیٰ کے دین کے لئے محضی صاحب اللہ کے بزل سے ہم سب نے کمیٹی بنا لیا ہے اس سال شراب کو گھر بنا کر دیں گے اٹھے نہ کوئی جوان ہے بناو نہ کوئی کمیٹی ایک کمیٹی کوئی ایسی بھی بان جائے ہے جی ایک کمیٹی کوئی ایسی بھی بان جائے اور راہ اکبر کبھیرہ جو اپنے امام مسجد کو بولے امام صاحب آپ فارغ البال ہیں تو جبارہ ہو گئے ہو اے نہیں آپ فارغ البال ہیں مطلب آپ فکر نہ کریں محضی صاحب آپ مسجد میں بیٹھے کالالہ و کالالہ رسول اللہ کے درس دیتے رہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ و رسول کا پیغام سناتے رہیں آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی کہ کہاں سے معاملت ہونی ہے ہم جانے ہمارا کام جانے انشاءاللہ آپ کی ساری ضروریات ہم پوری کریں گے سبحان اللہ